دوستے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ملکہ ہند نور جہان کا مقبرہ جو کہ واقعہ ہے لہور کے پاس شہدرہ میں اور اس کی وہ والی قبر جو تیہ خانے میں واقعہ ہے ایک تو یہ اوپر والی قبریں ہیں اور ایک قبر اصل جو ہے تیہ خانے میں جس کے لیے خفیہ رستے نیچے جاتے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں سرنگیں جو کہ لہور سے شیخوبورہ حرن مراج جاتی تھی اور وہی سرنگیں جو لہور سے شالہ مارباغ اور شاہی قلعہ میں جاتی تھی یہ سارے تیہ خانے اور خفیہ سرنگیں آج کی سال میں ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے رہیے گا بڑی ڈیٹیل سے آپ کو اس کی ہسٹری بتائی جائے گی اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیب بیک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے شادرہ باغ جنکشن میں موجود ہوں شادرہ ریلوے سٹیشن اور یہ بالکل ساتھ ہے یہاں پر مقبرہ نور جہان جی ہاں یہ وہی نور جہاں ہے جو مہرون ساتھ ہی اور ان کا بعد میں نام نور جہاں بان گیا جب وہ ان کی شادی ہوئی شہزادہ جہانگیر سے تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں مقبرہ نور جہاں جو کے واقعہ ہے لاہور کے بالکل ساتھ راوی پار شادرہ میں دوستو ایک شادرہ ہے نئی دلی کے پاس اس کا مضافاتی ایریا اور دوسرا شادرہ ہے لاہور کے پاس یہ اس کا مضافاتی ایریا ہے اور شادرہ جو لاہور والا اس کو کہا جاتا ہے شادرہ باغ کیونکہ یہ باغوں کا شہر تھا یہاں پر نور جہاں اور اس کے شوہر جہانگیر کا مقبرہ ہے اس کے ساتھ نور جہاں کے بھائی آسیف جہاں کا بھی مقبرہ شادرہ میں ہی واقعہ ہے تو یہ جناب اس کی مین انٹرس ہے جو زیر تمہیر ہے نور جہاں کا مقبرہ جو کہ بیٹی تھی مرزا گیاس الدین بیگ کی نور جہاں پہلے سے شادی شدہ تھی ان کے پہلے شوہر کا نام تھا شیر افگن اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی شیر افگن سے جس کا نام تھا لارلی بیگم اور اس کی قبر لارلی بیگم کی قبر بھی اسی مقبرہ میں ہے جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نور جہاں کے ساتھ یعنی دونوں ماں بیٹی کی قبریں یہاں پھر موجود ہیں بعد میں پھر نور الدین جہاں گیر نے اس کے ساتھ شادی کی اور پھر اس کا نام میرون نے ساتھ سے پہلے نور محل رہا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نور جہاں بن گئی تو یہ جناب یہاں پر ہم لیں گے ٹکٹ ہے یہ بیس روپے کی ٹکٹ ہے بہت ہی مناسب ریٹ ہے اس کا ٹھیک ہے جی اندر چلتے ہیں اچھا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نور جہاں ایک بہت بہادر خاتون تھی اور شکار کی بڑی شکین تھی شیروں کا شکار کرتی تھی اور اس نے ایک دفعہ شکار پر جا کر ایک ہی وقت میں چار شیروں کا شکار کر دیا تھا میں اس وقت موجود ہوں مقبرہ نور جہاں جو کے باقی ہے شادرہ یہاں سے بلکل راوی ہے ساتھ اور راوی کے پار لاہور یہ جناب باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا اس کو آج بھی شادرہ باغ کہا جاتا ہے پیچھے مہرون نسا جس کا نام جب وہ ملکہ ہند بنی نور جہاں کی سے شادی کی تو پہلے ان کا نام نور محل ہوا پھر اس کے بعد نور جہاں تو یہ ان کا مقبرہ ہے یہاں ان کی قبر ہے ان کی بیٹی کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے تو چلے آپ کو اس کی ڈیٹیئر بھی بتاتے اور اندر چل دیں دوستو نور جہاں کا مقبرہ اور جہانگیر کا مقبرہ بلکل ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے بعد پھر ان دونوں مقبروں کے درمیان سے ایک ریئر وی لائن جو ہے نا وہ بچھائی گئی تھی انگریز دور میں اور لاہور سے راول پنڈی کے جو مین لائن ہے تو اس لائن نے ان دونوں مقبروں کو سیپرٹ کہہ دیا یہ ہم آگے نور جہاں کے مقبرہ کے اندر جو کہ یہاں پر صفائی کی جا رہی ہے اور بلکل سامنے وہ قبر آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ نور جہاں اور اس کی بیٹی لادلی بیگم کی ہے یہ والی ٹھیک ہے جی اور ابھی میں نے آپ کو لے کے جانا ہے دیکھانے میں ان قبروں کے نیچے جو اصل قبریں ہیں جو بتایا گیا کہ اس وقت ہیرے جوہرات جو ہے نا وہ جب رانیاں مہرانیاں انتقال کرتی تھی تو ان کے ساتھ ہیرے جوہرات جو ہے نا وہ دفنائے جاتے تھے تو ان قبروں کے ساتھ بھی دفنائے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ مہراجہ رنجیس سنگھ کے جب حکومت آئی تو انہوں نے وہ ہیرے جوہرات اس دور میں سارے وہاں سے لے کر پھر اس کو دوبارہ وہاں پر جو ہے نا وہ دفن کر دیا گیا اور وہ جو قبر کے میت کے ساتھ مرتے کے ساتھ ہیرے جوہرات سے وہ سارے نکال لیا گئے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسٹری میں لکھا ہوا ہے یہ جناب آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت انفرسٹرکچر کیونکہ نور جہاں خود بھی ایک مہرے آرکیٹیکٹ تھی یعنی کہ ان کو یہ ان چیزوں کا بڑا شوق تن نفاست کا اور تعمیرات کا نقشہ نویسی کا بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھی یہ آپ دیکھ ساتھ ہیں اس میں لال پتھر کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ اس کے جو ہے نا وہ راہ داریاں بنائی گئے ہیں اور بلکل سامنے درمیان میں کبر ہے یہاں پر جو تیہ خانے میں کبر ہے وہ چوبیس گھنٹے اوپن نہیں ہوتی اس کے لیے وہاں پر معاون ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے پھر وہ جو ہے نا وہ آپ کو کھول کے دیں گے یہ چھوٹا ہوئے دروازہ پڑا ہوئے کیونکہ ابھی اس کی رینویشن کا کام جاری ہے اس لیے یہاں پر کافی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایسی بھی ملیں گی کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی یہ یہاں پر ترکیتی کام ہو رہا ہے یہ ایریا ہے خجورے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ریلوے لائنہ اور ریلوے لائن کے دوسری طرف جہانگیر کا مقبرہ یہ آپ ٹوم جو دیکھ رہے ہیں یہ آصف جار نور جہان کا جو بھائی ہے جو گورنر رہ چکا ہے لاور کا یہ اس کا مقبرہ ہے اور یہ سارا باقی ایریا جو ہے نا اس دیوار کے پار وہ آئے گا نور جہان کے ہاؤس بینڈ جہانگیر کا مقبرہ یہ دو بڑے مقبرے ہیں شادرہ میں واقعہ ان کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بناوٹ اچھی بنی ہوئی ہے لیکن ہماری منزل ہے آپ کو وہ گبر دکھانا جو تیہ خانے میں آ اور وہیں سے قبر کے یعنی کہ تیہ خانے سے ہی جو سرنگیں جاتی تھی شیخ اپورا کے ہرمنار میں یعنی شیخ اپورا بھی یہاں سے تقریباً کوئی پچیس کلومیٹر کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شالہ مار باغ ہے وہ بھی راوی کے نیچے سے یعنی کہ سرنگ جاتی تھی شالہ مار باغ وہ لاور میں ہے باغ بانپورا کے ایریا میں اور ایک سرنگ یہاں سے جاتی تھی شاہی قلعہ شاہی قلعہ جو کہ یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں چھوٹی اینٹ کے یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں ہڈیاں دال اور چونہ پیس کر اس وقت جو محلول بنایا جاتا تھا اچھا یہ جناب رہا وہ رستہ جہاں سے آپ قبر تک جاتے ہیں تیہ خانے میں جاتے ہیں جہاں نور جہاں اور اس کی بیٹی لادلی بیگم کی قبر ہے تو یہ جناب آپ جائیں گے ہم تیہ خانے میں جہاں بہت اندیرہ ہے بہت اندیرہ ہے اور تقریباً سانس بھی جناب گرتا ہے لیکن ویڈیو بنانے کے لئے پھر آپ لوگوں کے لئے ہمیں سب کچھ یہ کرنا پڑتا ہے ان بزرگ کو جو ہے نا وہ ہم ان کی خدمات لے کر نیچے جائیں گے اندر چلتے ہیں جی تیہ خانے میں یہ جناب سیڑیوں سے ہم آگے نیچے اور یہ رہا تیہ خانہ جہاں پر ملکہ ہند کی قبر ہے آنے نے کوئی نہ ہوں مکبرہ جانگی نو مکبرہ جانگی نو شیخ پورا حرم رانو اے سرنگ جانگی نو اے دیکھو جی پوری ہے مٹی نظر آ رہی ہے اچھا ایتھو ہی آئے اندر ہے تو سجے پاسے جڑی ہے نا وہ جاندی ہے جانگی نا مکبرہ کچی سر کبے پاسے جاندی ہے حرم رانو اچھا گے ہو رہے اچھا اے دروازہ دا نہیں ہوا رکھے اچھا جے ہو اصل کبر ہے اصل کبر ہی نے بیچے دیتا ہے تو وہاں جوک کے جانا اندر دروازہ رکھ ہے چھوٹا بھئے ملکہ ہیں ایتھو ایتھو ڈیڈ پاڈی بکسیاں سے مٹکائی ہوئی سی سنگلہ کے ساتھ ایتھو نال ڈیڈ پاڈی تھی کنگی سی کنے مٹکائی سی راجہ رجی سنگری کو بتائی انہوں نے اخواہ کے یہاں دو گیا اچھا یہ ریور لوٹ کے لے گیا تھا نہیں کبر یہاں کس نے مغلہ نے مٹکائی تھی ٹھیک ہے جب سکھوں کو امد آئی انہوں نے اخواہ کے اجانبوں کیا تھا ہیرے تھے زیور تھے وہ لوٹ کے لے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں دفن ہے جب صبح صبح سے نکلتا ہے پہلی کرم ادھر سے کبر کے اوپر آتی ہے واہ جی واہ اچھا جی ملکہ کو پہلی کرم کی سلامی ایک ایس آگیا کہ سلامی ایتھو مل دی صبح ایک ایس آگیا کہ دوسری ایس سلامی ایتھو مل دی واہ جی واہ یہ واہ کے لیے واہ جی واہ دیکھو جی اے سلگا جی بنایاں نہیں تھے اور اے روشنطان کیا جانا ہے کہ ملکہ نو ایتھو اے ادھر مگرہ والی سائٹ جدو سورج گروہ کن دے ایتھو جی کیرنہ آتی ہے نا اے ستھی آن دی یہ ایس کبرتے جدو مشرق بنا سورج چڑھتا ہے سم نے بالکل اے آگیا جانا آویدہ ایک روشنی اے ایتھو سی دی آن دی ہے ملکہ جنی ہے اے دیکھو جنی ہے باڈی ایتھو ٹنگی سی ہیرے جوارات نہ آگا جدو خالصہ آ جائے تو انہاں ہیرے جوارات لے لے لیکن باڈی جنی ہے نا اے ہوگی اے اے اوہی پرانیاں لکڑا نا جی یہ سنگل آگیاں چڑھتا ہے اے ہوگی باڈی 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 کیا بات ہے تیجری کبر ہے کہ اوٹلیک وہ بلکل ہے دے اوٹلے بھی اوپر مارڈل ہے ہاں وہی نا ہوئی اوپر بلکل مارڈل کرے بنیا اصل اے جناب نور جان اے نور کا اے اس کی بیٹی ہے لادلی بے گم لادلی بے گم کی کبر یہاں ہے اور نور جان گئی یہاں ٹھیک ہو گیا اے جناب دیکھو اس دور دے بنیاں دیاں کیا بات ہے تیجری دروازائی دا جتو تسیب ملکہ دے کولا جوک کے آنے جوک کے آنے آوے خوشی ملکہ سی بھائیو اس دور دی کیا بات ہے دیکھو جناب اللہ پتھر دے نالی دیوے یاد ہے اور بڑی حفاظ کی دی جان دی ہے یہ جناب کیونکہ پھر بھی جرو جی سارے قدیم ہیں ساڑا اس کا برسہ ہے گا ٹھیک ہے جی اے اسی آگے جناب بھی تھو بھار اے صورنگا تاں تکھا یعنی اے حیرن مناشیہ کو پچھ جان دیا نی اسے سورنگ گیا دیکھو تو سے ایک اے سورنگ سی بیکھو جی اے سارا کچھ باندھ کرتا ہوں اے ادھر اچھا 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 کہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیڑھیوں میں باندھ گئی ہیں اچھا یہ بیسے سیدھا تھا اندھر ہوں بلکل ٹھیک ہے بزرگوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سامنے دیوار یہ اور سیڑھیوں یہ باندھ میں باندھ گئی ہیں پہلے یہاں سے سیدھا گوڑ پہ بیٹھ کے یا جیسے بھی ہے وہ یہاں پر آ کے یہاں اور پھر یہاں نکل جاتے تھے سرنگوں میں ٹھیک ہے اور یہاں جو مزار ہے نا وہ یہاں پھر چلے جاتے تھے یہ ٹرل دیکھو نا یہ ٹرل مکبرہ دی گیر جاتا تھا مکبرہ دی گیر تو شلع مر باگ جاتا تھا اچھا 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 شلع مر باگ سے شائع کلے جاتا تھا واجی واجی شائع کلے سے دنی تک جاتے تھے واجی 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 سارا انڈرگرون جی سر کیا بات ہے واجی واجی زبردست جی دیکھو جی وہ ہی پرانے تو دی ساری ٹرنلز بنیانے ساری ٹرنلز بنیانے انڈرگرون نے انویڈ کی تک یہ دیا میرا خیالے ہاں 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 یہ بات لیکن انہوں نے چھوٹی ایٹ جیڑی ہے ہاں انہوں لائیا ہے ہاں اے جی ہم نے تیہ کھانے کا چکر لگا لیا اور آپ کو دکھا دیا کہ جو شہنشائے ہند ہے نور الدین جہانگیر کی اہلیاں نور جہاں محرن شاہ اس کی قبر ہے اور وہاں پر وہ اس کی آخری ارامگاہ ہے اور یہ اس کا مقبرہ ہے ٹھیک ہے جی دیکھو دوستو جیڑے لوگ ایڑے پاور فول سن ہاں جی طاقتور لوگ سب مٹی میں ہو گئے ثابت ہوا کہ رہنا صرف رابطہ نہ آئیں خواہ کوئی بادشاہ آئیں خواہ کوئی حکمرانیں خواہ کوئی وزیرت خواہ کوئی جدہ محضی طاقتواریں ایک دن اس دنیا نو چھڑ جانا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو بھی کنال چینل بھی سبسکرائب ضرور کرو کیونکہ تاں ڈی سبسکریپشن جڑی نو بڑی ضروری ہے وہ دن تاں فوری طور تے ویڈیو میری مل جائے کرے گی لہور سے بھی بہت ساری ویڈیوز جانا وہ آنی ہیں یہ اس کی رنویشن چاہ رہی ہے اور دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ سارا جو ہے نا اس پہ ترکیاتی کام جاری ہے اس کے باوجود لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس وقت کی پرانی جو تعمیرات ہیں وہ دیکھتے ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں لیکن آج راش نہیں ہے یہاں پہ زیادہ یہ تھی آج کی ویڈیو اور ہم زیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ